السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے علی شہراب کاکاوانی نامی شخص نے اپنے اکاؤنٹس پر ایک گند مچایا ہوا ہے یہ پہلے ہی کلیر کر دوں اس ویڈیو میں کہ میں مولانا محمود مدنی کا اسپوک پرسن نہیں ہوں نہ میں ان کا پروکتہ ہوں نہ میں ان کی طرف سے بول لہا ہوں لیکن ملک کے جو حالات ہیں ایسے حالات میں جو علی شہراب کاکاوانی کر رہا ہے کہ آئے دن مولانا محمود مدنی صاحب کو اپنے اکاؤنٹس پر تارگیٹ کرتا رہتا ہے مولانا محمود مدنی کی ان تصویروں کو شیئر کرتا ہے جو ہندوستان میں بھائی چارہ پھیلانے کے لیے لی گئی ہیں یا تصویریں بنائی گئی ہیں کیونکہ مولانا محمود مدنی ایک ایسی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں جس کو جو ملک بھر میں ہر ایک کی مدد کرتی ہے چاہے وہ مظلوم ہندو ہو سیکھو مسلمان ہو ہر ایک کی یہ تنظیم مدد کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مولانا محمود مدنی کا ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو دوستو وہ شخص علی صحراب نامی شخص اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مولانا محمود مدنی صاحب کو لے کر ان کی ذاتیات پر حملہ کرتا رہتا ہے ان کو نہ جانے کیا مولانا محمود مدنی صاحب سے گلہ شکوا ہے اس کو ہم کہیں گے علی صحراب کاکا وانی کو ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کریں گے کہ جو ابھی گلہ شکوا ہے وہ مولانا محمود مدنی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر دور کر لے لیکن امت کو توڑنے کا کام نہ کرے یا فرقہ پرستی کا کام نہ کرے اس طرح سے مولانا محمود مدنی صاحب کے لاکھوں فالوارز ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں ان کی دل شکنی ہوتی ہے تو خدا کے لئے ایسا کام نہ کرے جس سے کسی مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو لیکن ایک ویڈیو مولانا محمود مدنی کا بھی وائرل ہے سوچا کیوں نہ اس کو علی صحراب نے جو گند مچایا ہوا ہے اس پر فٹ کر دوں کیونکہ اس پر بہت صحیح سیٹ بیٹھ رہا ہے فٹ بیٹھ رہا ہے مولانا محمود مدنی نے اپنا ایک انٹرویو دیا تھا کچھ سالوں پہلے اے بی پی کو اے بی پی نیوز چینل کو ایک انٹرویو دیا تھا اس میں ایک خوبصورت شیئر پڑھا تھا وہ شیئر بلکل کاکا وانی پہ صحیح بیٹھ رہا ہے آئیے مولانا محمود مدنی نے کیا کہا تھا وہ سنتے ہیں اگر آپ کو بھی وہ پسند آئے ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیں کہ یہ جو کاکا وانی کی طرف سے ہو رہا ہے غلط ہے یا صحیح آئیے سنتے ہیں دوستو نہ ہوں گے بادہ کشت بادہ گلفام کیا ہوگا یہ شیشہ یہ سراہی یہ سبو یہ جام کیا ہوگا ہمیں تو رنگ گلشن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سہر ہی کا یہ عالم ہے تو وقت شام کیا ہوگا زمانہ جانتا ہے کس قدامن چاک کتنا ہے تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا